کھلی باہوں آنے والوں کو خوش آمدید کہنے والا ہر چاہنے والے قیامت کا منتظر رہنے والا تہذیب اور تعمیر کے ہزاروں رنگ اپنے آغوش میں سمیتے تاریخ کے اوراک پر جگمگاتا نام لاہور بے مثل طرز تعمیر کے شہکار اس کے حصے ہیں جن میں چھپے حسن انتخاب کے کئی قصے ہیں یہی حسن انتخاب آج بھی یہاں کے مکینوں کی پہچان ہے اس لیے الجلیل ڈیولپرز گزشتہ پندرہ سالوں سے عوامی خدمت، میار، منظم حکمت حملی اور جغرافیائی اہمیت پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں الجلیل ڈیولپرز نے اپنی حکمت حملی کو حکمت پنجاب کے لاہور ماسٹر پلان کے این مطابق تشکیل دیا ہے جس میں روڈ نیٹورک، موٹرویز اور رنگ روڈ کے ممکنہ نقشے کو مشل راہ بنا کر تمام منصوبہ بندی کی گئی ہے الجلیل ڈیولپرز کے تمام پروجیکٹس شہر کی اہم لوکیشن سے انتہائی کم فاصلے پر واقع ہیں نہر کے جانب سے خوبصورت سڑک آپ کو تھوکر نیاز بیگ تک پہنچائے گی جہاں ڈائیوو ٹرمنل اور اورنج لائن میٹرو سٹیشن سے محض دس منٹ کی مسافت پر یہ پروجیکٹ آپ کا استقبال کرتے ہیں مینار پاکستان سے آتے ہوئے راوی ٹول پلازا سے موٹرویز کے راستے ان کی مسافت محض پانچ منٹ جبکہ زلہ کچہری اور جی سی انیورسٹی سے براستہ سگیاں بائی پاس صرف بیس منٹ ہے سدن لوک مولن وال تک مکمل ہونے والا رنگ روڈ انقریب لہور شرکپود روڈ پر کنیکٹ ہونے جا رہا ہے جس کے بعد یہاں سے ان پروجیکٹس کی مسافت فقط چند سیکنڈ ہوگی یہ پروجیکٹس لاہور اور پاکستان کے مرکزی شہروں کے درمیان گیٹوے کی حیثیت رکھتے ہیں حال ہی میں اس پروجیکٹ کے پہلو میں موجودہ وزیراعظم نے قائد اعظم یونیورسٹی لاہور شرکپور کیمپس کی بنیاد رکھی ہے جو اس پروجیکٹ کی ترقی اور کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہے الجلیل ڈیویلپس کی پروجیکٹس میں الجلیل گارڈن، النور اورچرد، لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، الباری ریزیڈنشیا اور الازیز ریزیڈنشیا نمائی اہمیت کے حامل ہیں فیض پور انٹرچینج سے صرف تین منٹ کی مسافت پر واقعے النور اورچرد کی شاندار کامیابی کے بعد الجلیل ڈیویلپس کا ایک اور بڑا پروجیکٹ ہزاروں کنال پر محیط ویسٹ مرینہ ہے ویسٹ مرینہ میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کمپنی سربانہ جیرونگ کی ٹاؤن پلاننگ کے ایند مطابق اور تیز ترین ڈیویلپنٹ ورکس تکمیل کے مراحل میں ہیں بھرپور پذیرائی اور ساریفین کے پرزور اسرار پر الجلیل ڈیویلپس نے ویسٹ مرینہ سے ملحقہ مرینہ سپورٹ سٹی لانچ کیا جس کو مین شرقپورڈ روڈ پر ڈیڈیکیٹڈ داخلی راستہ فراہم کیا گیا ہے سنگپور کی مشہور کمپنی مائن ہارٹ نے اس کی ٹاؤن پلاننگ کو اس انداز میں مرتب کیا ہے کہ اس کا مین بلواد، مرکزی اور رابطہ سڑکیں اور گرین کنیکٹرز اور چار ڈسٹرکٹس ویسٹ مرینہ کا تسلسل رہیں مرینہ سپورٹ سٹی، دھائی سو اور ڈیڑھ سو فٹ کشادہ مین بلواد اور چار ڈسٹرکٹس کا حامل ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہاؤزنگ منصوبہ ہے لیجنڈز ڈسٹرکٹ، چیمپینڈز ڈسٹرکٹ، وکٹری لینڈ ڈسٹرکٹ اور گرینڈ سپورٹس ڈسٹرکٹ کے رہائشی بلوکز کو پاکستان کی نامور سپورٹس شخصیات کے ناموں سے منصوب کیا گیا ہے مرینہ سپورٹس سٹی میں ایلیویٹڈ ایکٹیو ای ویز کا جال بچھایا جا رہا ہے جو پیدل چلنے والوں کی آسانی اور ٹرافک کے منظم بہاؤں میں مددگار ہوگا مرکزی راؤنڈ باؤٹ کے انر سرکل میں گرینڈ جامع مسجد کی تعمیر اور اس کے اردگرد کمیرشل ایکٹیوٹیز ایریا کی تنصیب کی جائے گی آوٹر سرکل میں گرینڈ بازار پاکستان کا پہلا پائیو سٹار ہوتیل سپورٹس یونیورسٹی اور سپورٹس میزیم جدید سہولت اور سرمایہ کاری کے انگینت مواقعوں کی نوید ہیں مین راؤنڈ آباؤٹ کے پہلوں میں انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم انٹرنیشنل لیول فوٹبال سٹیڈیم ملٹی پرپس ایتھلیٹکس گراؤنڈ ای گیمنگ انڈور کامپلیکس سمیت متعدد سپورٹس فسیلیٹیز بے مسل لائف سٹائل اور ملک میں انٹرنیشنل سپورٹس کے انعقاد کی زمانت ہیں ان میدانوں میں اپرووڈ نائن ہولز گولف کلب ممتاز اہمیت کا حامل ہے جس کے اردگرد دو اور چار کنال کے فارم ہاؤزز لگجوریس لائف سٹائل کی زمانت ہیں مرینہ سپورٹس سٹی مارڈن لیونگ گولز کو حاصل کرنے کے لیے ہائی رائز اپارٹمنٹس کلچر کو بھی فروغ دے رہا ہے جس کے لیے وارٹر فرانڈ اور موٹر وے فیسنگ آئیڈیل لوکیشن مختص کی گئی ہے الجلیل ڈیولپرز حضب روایت مرینہ سپورٹس سٹی کو بھی وعدوں کی تکمیل اور جدت کی پہچان بنائے گا اور یہاں ایک ایسے منفرد لائف سٹائل کو انشور کیا جائے گا جو بے مثال بھی ہوگا باکمال بھی ہوگا مرینہ سپورٹس سٹی لائف سٹائل آف چیمپینز پروجیکٹ آف الجلیل ڈیولپرز